مہاراجہ رنجید سنگھ کی ریاست پنجاب مہاراجہ رنجید سنگھ کی ریاست پنجاب جو کہ 1799 سے 1849 تک قائم رہی اس کو تاریخ میں the most prosperous period of پنجاب کہا جاتا ہے نونے حال سنگھ جو مہاراجہ رنجید سنگھ کا سب سے بڑا پوتا تھا اس کے بارے میں ایک امپریشن تھا کہ وہ ریاست پنجاب کا سب سے قابل وارث ہے جو کہ ایک عام امپریشن تھا کہ یہ سب کالٹیز مہاراجہ رنجید سنگھ کی کسی اور اولاد میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس وقت کی سوسائیٹی میں یہ ایک عام تاثر تھا کہ نونے حال سنگھ ہی ریاست پنجاب کا سب سے قابل سکسیسر بننے کے لائے ہیں حویلی نونے حال سنگھ لگ بھگ 1837 میں شہزادہ نونے حال سنگھ کے لیے تعمیر کروائی گئی بدقسمتی سے وہ اس حویلی کے بننے کے تین سال کے اندر اندر اٹھارہ سو چالیس میں انیس سال کی کم سن عمر میں بہت ہی پر اسرار حالات کے تحت حلاق ہو گیا جس کے بارے میں آج تک تاریخ دان مختلف آرہ رکھتے ہیں اس کی حلاقت کے بعد پنجاب کی عظیم ریاست کی تباہی ناگزیر ہو گئی اور چند سالوں کے اندر ہی انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا اس بیٹیفل حویلی دو ستیل ستانس از ارمائنڈر آف اس ونس ویری پرومیسنگ کیرکٹر آف پنجاب زیسٹری یہ حویلی جو ہے یہ لاہور کے موری دروازے میں واقع ہے جو کہ لاہور کے تیرہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور یہ حویلی سکھ آرکیٹیکچر کی ایک آلہ ترین نسال ہے اور اس وغیر کی جو آرکیٹیکچر فلسفی ہے اس کی خاصیت اس کی کنٹینیوز ایولوشن ہے ہر دور کا آرکیٹیکچر اپنے سے پچھلے دور کے آرکیٹیکچر کو اپنا کے اس میں اپنے الیمنٹ شامل کر کے ایک نئی ڈیزائن فلسفی کو متعارف کراتا رہا ہے ہندو شاہیہ دور کے آرٹ کو دیلی سلطنت کے دور نے اپنایا اور اس میں اپنے ایلیمنٹ شامل کیے سلطنت دور کے آرٹ کو مغلوں نے اور اسی طرح مغل دیزائن فلسفی کو سکھوں نے اپنا کے اس میں اپنا یونیک فلیور شامل کیا سکھ за tänkerہتہ ہمارے کیا ہمارے تردیشنل آرکیٹیکچر فیلوسفی کی جو بریلیانس تھی اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہمارے انویجنس آرٹسٹک ایکسپریشن کا تھا روایتی دور پہ ہماری سوسائیٹی ایک سپریچولی انکلائنڈ ماشرہ تھا جس کی بنیاد تھی اشیرڈ ورلڈ بھی اس شیئرڈ ورلڈ بھی او کی خاصیت تھی انٹر فیتھ ہامنی ٹولرنس اور کلچرل ڈیورسٹی نوٹ داٹ کے ایسی سوسائیٹی میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں تھی نگیٹیوٹی تھی بہت نگیٹیوٹی واسن ایکسپشن راہر دن در رو در نوم واسسوشو اکنومک پیس گورنڈ بائی انامیٹیو سپریچول آرڈ سو اس ماشرے کے حر پہلو میں روحانیت کا ایک بہت گہرا انصر موجود تھا اور ایسا ایکسپیرینس دینا تھا اس سوسائیٹی میں اس سپریچول انلائٹنمنٹ کو حاصل کرنے میں ایسا ایسا ایکسپیرینس دینا تھا اس سپریچول اند crecپیر موجود دینا چینی پیشی غیر کے حاصل کرنے میں ایکسی پارک پہنچ فرم اس سسائیٹی میں ایسا ایسا اور ایسا اور اس کے لئے لیکن ہر ویسا نہیں ہوتا تھا یا ایسا ایسا ہوتا تھا جب ایسا ہوتا تھا اس سوسائیٹی میں انسان آرٹ کو یا خوبصورتی کو create نہیں کرتا تھا وہ یہ claim نہیں کرتا تھا کہ وہ original ہے یا creative ہے وہ تو صرف خالق کی creation کی diversity اور جو خالقی تخلیق کی خوبصورتی ہے اس کو اپنے کام میں reflect کرتا تھا کیونکہ اس سوسائیٹی میں beauty and creativity were the domain of the divine وہ صرف خالق کا اختیار تھا یہی وجہ ہے کہ سب کانٹینٹ کے architecture اور art میں مذہبی پہلو اور symbols کا بہت استعمال ہوتا آیا ہے اور یہی قصہ سکھ طرز تعمیر کے ساتھ بھی ہے اور چونکہ سکھ دھرم برے صغیر میں پیروی کیے جانے والے مختلف مذاہب کا مرکب ہے جیسے ہندوزم، اسلام اور بدمت اس لیے سکھ design philosophy میں ان مذاہب کی mythology اور symbols کا بہت استعمال ہوتا آیا ہے and the interesting aspect is کہ ہمارے art اور architecture میں استعمال کیے گئے symbols محض stylistic elements نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے پیچھے ہمیشہ ایک hidden meaning ایک message ہوتا تھا and heavily non-e-halsing is full of those یہ حویلی rectangle shape میں ہے جس کا ایک تیخانہ اور زمین سے اوپر دو منزلیں ہیں اور اس کے شمال مغربی کونے میں چھوٹے حجم کی دو منزلیں مزید کھڑی ہیں اس حویلی کی مغربی رخ کی دیوار رنگ سے بھرپور ایک نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اور یہیں اس کا داخلی دروازہ بھی موجود ہے اور اس دیوار کا سب سے نمائی پہلو ہے اس کے داخلی دروازے کے اوپر ایک خوبصورت جھروکہ اس کے علاوہ اس جھروکے میں امیجری کا بھی بہت استعمال ہوا ہے لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس جھروکے کی سب سے کمال بات ہے اس کے ڈیزائن الیمنٹس اور امیجری میں چھپا ان کا ہیڈن مینک اس جھروکے کے نیچے والی بریکٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو کی تعداد میں چار سیٹس آدھے انسان اور آدھے پرندے نمہ مخلوق کے بنے ہوئے ہیں جن کے سر کے اوپر ایک اور جانور بھی بنا ہوا ہے جس کا موں کھلا ہوا ہے ان فگرز کے درمیان چار چار کی تعداد میں پانچ سیٹ توتوں کے بنے ہوئے ہیں یہ بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں جو کہ عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی تھی so what are these figures according to scholars the half human half bird creature in blue is the hindu and buddhist mythological figure called garuda or garud hindu mythology میں garuda ایک آدھا انسان اور آدھی چیل نمہ مخلوق ہے جو hindu دیوتا وشنو کی سواری کا کام انجام دیتا ہے hindu آرٹ میں عام طور پر garuda کو چیل کی شکل میں دکھایا جاتا ہے لیکن اکثر اوقات garuda کو انسانی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے انٹرسٹنگلی ہندوئزم کے علاوہ garuda east asian ممالک کے cultures کا بھی بہت اہم سمبل ہے اور اگر قریب سے دیکھا جائے تو اس حویلی میں استعمال کیے گے garuda کی بھی east asian features ہیں تو اس حویلی میں استعمال کیے گے garuda ایک نہیں پر کئی cultural context کا mixture ہے which is the hallmark of Sikh architectural doctrine of fusing different styles ایک اور design element جو اس مخلوق کے garuda یا garud ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان figures نے اپنے outstretched ہاتھوں میں ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے جو کہ ہندو mythology میں اکثر garuda کو پکڑے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہ پیالہ عمرت کہلاتا ہے یعنی آوے حیات اور nectar of immortality جو ہندو mythology کے مطابق garuda نے اپنی ماں کو اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے حاصل کیا تھا اسی طرح ان بریکٹس میں جو توتے بنے ہوئے ہیں وہ ہندو mythology میں god of love یعنی محبت کا دیوتا کام دیو کی سباری کا کام انجام دیتے ہیں یہ یقین کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے کہ ان کو یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ ان figures کا استعمال ہمارے historical architecture میں ایک غیر معمولی پریکٹس ہے but still some scholars have attached certain meanings to them according to some scholars most probably in figures کا مقصد نونیحال سنگھ کی شخصیت کو define کرنا ہے اس جھروکائی درشن کو garuda اور توتے کیری کر رہے ہیں اور یہی figures ہندو mythology میں ہندو دیوتا وشنو اور کام دیوہ کو کیری کرتے ہیں یعنی نونیحال سنگھ کی شخصیت کو وشنو اور کام دیوہ کی quality سے تشبیح دی جارہی ہے مثال کے طور پر ہندو روایتوں میں ہندو دیوتا وشنو اور گرودہ جو ہیں وہ ان کو ایک courage اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے and more importantly ان کو دنیا کا محافظ یعنی protector سمجھا جاتا ہے similarly نونیحال سنگھ بھی ایک نہایت بہادر شخص تھا اور نونیحال سنگھ مہاراجہ رنجیج سنگھ کی واحد اولاد تھا جس میں اپنے دادا کی ساری qualities پائی جاتی تھی اس لیے اس کو عام طور پر اس زمانے میں پنجاب کی ریاست کا اصل protector اور future successor اصور کیا جاتا تھا similarly according to scholars ان بریکٹس میں توتوں کا موجود ہونا نونیحال سنگھ کی شخصیت کی softer side اور compassionate aspect کی representation ہے کیونکہ توتہ محبت اور شفقت کی علامت ہے گرودہ کے سر سے نکلتا ہوا جو جانور ہے اسے مکڑا کہا جاتا ہے مکڑا ایک mythological creature ہے جو آدھی مچلی اور آدھا مگرمچ ہوتا ہے اس کا symbolic meaning ہے protection یعنی تحفظ اس لیے ان کو ہندو اور buddhist temples کی entrance پر evil forces سے تحفظ کی علامت کے طور پر بنایا جاتا ہے اس لیے یہاں پر ان کو شہزادے کو بلاوں اور negative forces سے تحفظ کی علامت کے طور پر بنایا گیا ہے اور مکڑا جیسی established tradition کا یہاں استعمال ہونا اس تاثر کو بھی تقویہ دیتا ہے کہ گرودہ اور توتوں کا استعمال بھی محض as a statistic element نہیں بلکہ ایک symbol کے طور پر ہے اسی طرح جو اس جھروکے کا crowning dome ہے اسے بلبس dome کہا جاتا ہے یعنی bulging dome جو کہ sick architecture کا common feature ہے اس dome کی base پہ اگر آپ دیکھیں تو سامپ کے پھن بنے ہوئے ہیں these are called naga hoods that again are a classic sick design element جو کہ sick گردواروں اور shrines کے جو domes ہیں ان پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہندو mythology میں nagas are the serpents جو زیر زمین رہتے ہیں and are considered to be guardians of jewels and treasures ان naga hoods کے بیچ میں water pots بنے ہوئے ہیں جن کو kalash کہا جاتا ہے جو subcontinental art اور architecture کا ایک بہت ہی classic اور اہم symbol ہے جس کو ہندو اور مسلمان کئی صدیوں سے اپنے art میں استعمال کر رہے ہیں kalash آج بھی ہندو گھروں میں خوشکسمتی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس symbol کے تین حصے ہیں پیالہ اس کے اندر پانی اور اس میں سے نکلتا ہوا پودا the pot symbolizes man or the world the water represents the life force and the plant refers to the productive nature of the life force یہ kalash برے صغیر کی art میں prosperity اور خوشحالی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور اس ڈونگ کے top پر ایک inverted lotus بنا ہوا ہے یہ lotus اسلامی آرٹ کا ایک بہت widely used motif ہے اور اکثر مساجد کے ڈومز پر دیکھا جاتا ہے انٹرسٹنگلی اسلامی design element ہونے کے باوجود یہ inverted lotus basically بدھا کی نشانی ہے lotus کا پھول گندگی میں پیدا ہونے کے باوجود گندگی سے پاک رہتا ہے so lotus کے پھول کو subcontinental culture میں detachment کی نشانی سمجھا جاتا تھا اسی طرح بدھا نے اپنے آپ کو دنیا سے detach کیا اور روحانیت حاصل کی اور اسی لیے بدھا کی مناسبت سے inverted lotus wisdom purity اور enlightenment کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں all in all this جھروکہ درشن is an absolute masterpiece in the grand tradition of subcontinental architecture دور ماضی میں بادشاہ جب دربار میں آتے تھے تو قصیدہ گو ہر وقت بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے یہاں اس جھروکے کے ڈیزائن elements ایک ہاموش البتہ مستقل قصیدہ گوئی کا کام انجام دیتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے کے تحفظ اور خوشحالی کی علامت بھی ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہویلی کی دیواروں کو پھول پھل اور پودوں کی پینٹنگز اور geometric pattern سے عراستہ کیا گیا ہے جو کہ اسلامی طرز تعمیر کے بہت common features ہیں مغل دور کی عمارتوں میں ان کا بہت استعمال ہوا ہے جہاں پہ مقصد خدا کی قدرت کی تعریف اور جنت کو represent کرنا ہوتا تھا یعنی the garden of paradise اور ان پھولوں پھلوں اور پودوں کو بھی مختلف مطلب دینے کے لیے مختلف ڈیزائنز میں بنایا جاتا تھا یہاں تک کہ ہمارے آرٹ اور literature میں ہر پھول کی اپنی الادہ symbolism تھی میرے ایک بزرگ تھے اور آرٹ ہسٹری پہ وہ بہت عبو رکھتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ مخصوص ڈیزائنز میں یہ آرٹ ورک قرآنی آیات کی آرٹسٹک اور ویجول رپریزنٹیشن ہے مثال کے طور پہ فَبِيَائِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَ تَقَذِّبَان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ پھول پھل اور پودے خدا کی انہی نعمتوں کا اظہار ہے یہاں پہ خیر اس آرٹ ورک کو اس کونٹیکشٹ میں استعمال تو نہیں کیا جا رہا بٹ اس آرٹ ورک اس آرٹ ورک اس آرٹ اس طرح یہاں استعمال کیے گئے جو جیومیترک پاتنز ہیں یہ اسلامی طرز تعمیر کی ایک کلاسک اگزمپل ہے لیکن باقی کلچرل ڈیزائن فلوسفی کی طرح جیومیترک پاتنز کسی مخصوص چیز کی نشاندہ نہیں نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جیومیترک پاتنز سے امارت کو اراستہ کرنے کا مقصد اس کی فیزیکل لائنز کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے یہی پاتنز پر انڈلیس لی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں جس کا مقصد خدا کی واحدانیت اور انفرنیٹ نیچر کا احساس دلانا ہوتا ہے سو آفتر آل is said and done یہ ہویلی نون احال سنگھ ہماری کئی صدیوں پہ مستمل مختلف ادوار کی آرٹسٹک تریڈیشنز کا بہت حسین امتزاج ہے اس لیے سیمبل کا سب کونٹیننٹل آرٹ کے ہر پہلو سے بہت گہرا تعلق ہے ہمارے آرٹ میں استعمال کیا گیا ہر سیمبل is loaded with layer upon layer of meaning and deep philosophical undercurrents meant to awoke a spiritual experience in the viewer کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کا ادفانس ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کا آرٹ کتنا progressive ہے ہر artistic traditions are a sign of the advanced collective intellect of subcontinental people unfortunately Sikh architecture represents the last episode in that grand tradition of subcontinental architecture and its deeper philosophical base کیونکہ سکھوں کے فورا آد انگریز دور آیا and British rule marks the end of not only our architectural traditions but also the indigenous artistic expression of the subcontinent British Raj was not just a simple transition from one ruler to the next ye ek complete paradigm shift tha a shift from one world view to another a 180 degree shift from a spiritual shared world view society that was based on regional cooperation and trade to one based on exploitation mercantilism had started producing a new type of artist who created creativity and who had a commodity produced called art gradually in this new society among other things we lost our indigenous artistic expression never to recover it سوسائیٹی کے ایلیٹس ہوا کرتے تھے کلونیل اور پوسٹ کلونیل سوسائیٹیز میں ایلیٹیزم اور سٹیٹس کی نشانیاں ویسٹرن کلوڈز، تیبل مینرز اور انگریزی زبان جیسے پریٹش ایلیمنٹس بن کے رہ گئے ہیں وائل ٹرڈیشن is considered to be a sign of awkwardness جس وقت انگریز ہندوستان میں اپنا کیپٹل بنا رہے تھے تو اس کو رومن طرز کے آرکیٹیکچر پہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے ان پہ سخت تنقید ہوئی کہ بڑے صغیر کی اپنی اتنی رچ ٹیڈیشنز جو ہیں ان کو کیوں نہیں انکوارپریٹ کیا جا رہا ہے اس تنقید کے بعد انگریزوں نے لوکل سٹائل کو اپنے آرکیٹیکچر میں اپنایا تو سہی لیکن صرف ایک ظاہری سٹائلسٹک ایلیمنٹ کے طور پہ یعنی جو ہمارے آرکیٹیکچر کی دی فلسوفیکل اور سپیرچول بیس تھی اور سمبلیزم کی خوبصورت روایت تھی ان کے بغیر انیس سو تیس کی دہائی میں انگریز ٹریول رائٹر رابرٹ بائرن انڈیا آیا تی کلونیل آرکیٹیکچر کو دیکھ کے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا انگریز تو خیر کبکے چلے گئے لیکن ہم کبھی واپس اپنے ان سسٹمز پہ اپنی ان ویلیوز پہ نہیں گئے انگریز کے جانے پہ شاید جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا جس سے ہم محروم ہو گئے وہ تھی ہماری کلچرل ڈیورسٹی اسی لیے اس حویلی کی قدر اور بھی زیادہ ضروری ہے document 44 not only as a specimen of subcontinent's rich architectural legacy بلکہ undivided subcontinent ki joj social harmony aur peaceful coexistence ki rewayat phi unki alamat ke tor par bhi because the artistic philosophies of all religions and all dynasties stand shoulder to shoulder in the composition of Hoveо Nunehaal Singh اور یہاں مجھے یہاں مجھے 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 موسیقی